ایک طرف پردھان منتری ناریندر موڈی ہیں جو کرونا کال میں بھی دیش کے انفرسٹرکچر کو مضبوط بنانے کے درشاہ میں دن ورات جھٹے ہوئے ہیں آج بھی انہوں نے آگرہ میں میٹرو کا چلن نیاز کر اپنے ارادے کو مورت روب دیا جبکہ دوسرے طرف موڈی ویروتی موڈچا ہے جو اب کسان آندولن کو ڈھال بنا کر اپنی سیاست چمکانے کی جھکت میں ہیں ادھر پردیش میں ہی پورو مکھی منتری اور سماجوادی پارٹی کے مکھی آخیلے شیادف نے آج کسانوں کے سمرتن میں ٹریکٹر ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا لیکن لکھنو پولیف نے آخیلے شیادف کے گھر کے رافتے کو فیل کر دیا ان کے گھر کے باہر پولیف نے باریکیڈنگ لگا دی اکیلے شیادف کو کنوج میں ٹریکٹر ریلی نکالنے تھی لیکن رات سے ہی لکھنو پولیف نے انہیں روکنے کے لیے ان کے گھر کے باہر کڑا پہرہ لگا دیا کیونکہ کنوج کے ویلا پرشافر نے کرونا کے چلتے اکیلے شیادف کو پردرشن کی اجافت نہیں دی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ پولیف نے کرونا کے فنگرمن کو دیکھتے ہوئے اس ریلی کی اجافت نہیں دی جگہ جگہ پولیف نے ان کارکرتاؤں کو روکنے کا پریاض ضرور کیا لیکن کارکرتاؤں بھی اڑے ہوئے ہیں وہ ٹریکٹر ریلی نکالنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں اور اس لئے انہیں حرافت میں بھی لیا گیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آندولن کا جھنڈا بلند کیا گیا ہے کسانوں کے دوارا تو اس کا سمرتھن بھی کر رہے ہیں موڈی ویروڈی سبھی پارٹیاں جن میں سے اگر اکیلے شیادف کی بات کی جائے تو آپ دیکھئے وہ بھی اپنے گھر سے نکلے ضرور لیکن پولیف نے انہیں پردرشن کی اجافت نہیں دی دیکھیں اکھرر شیادف اپنے سریوگیوں کے ساتھ نکلے ضرور پر رائلی کے لیے لیکن یہ لیکن رائل لیکن یہ ریکٹر رائلی نکالنے کے لیے کی بات کی جائےief اجازت پولیس نے نہیں دی پولیس دوارا وہ گھیڑ لیے گئے کسان سنگٹنوں نے آٹھ تاریخ کو بھارت بند کا اعلان کیا ہے اور اسی کے ساتھ جتنے بھی موڈی ویروڈی راجنیت ایک پارٹیاں ہیں انہوں نے کسانوں کا سمرتھن دینے کا نرنے کیا ہے یہ اعلان کیا ہے اور اسی کڑی میں آنچ ہم نے دیکھا کہ کیسے صوبہ دلی کے مکھر منتری عربن کے جوال آم آدھے پارٹی کے نیتا کسانوں کا ساتھ دینے کے لیے سنگو بورڈر پہنچے تھے تاب اتر پردیش کے راج دھانی لکھنوں کی یہ تفویر دیکھئے اخلیش یادف اپنے سمرتھکوں کے ساتھ ٹریکٹر ریلی نکالنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ضرور لیکن ٹریکٹر ریلی نکال نہیں پائے سبھی وپکشی دلوں کا سمرتھن کسانوں کو ملا ہے انڈیا ٹی وی سنباداتا روچی کمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہم سی دھاؤن کا رکھ کرتے ہیں روچی پوری کوشش تو تھی ٹریکٹر ریلی نکالنے کی لیکن کیا یہ ممکن ہو پایا دیکھیں یہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ وکرمہ دیس مارک کی طرف سڑک جاتی ہے جہاں پہ اکلیش یادف کا گھر ہے اور سماتھوازی پارٹی کا آفیس ہے لیکن دیر راستے یہ پورا راستہ بن کر دیا گیا تھا بیریکیس لگا دیئے گئے تھے بھلیاں لگا دی گئے تھے لیکن اپ سے کچھ پانچ سنٹ پہلے اکلیش یادف کی گاری ان کے بنگلے سے نکلی ہے اور اکلیش یادف اپنی گاری سے اتر کے پولیس سے دھکا مکی کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچ گئے اور یہاں پہ دھرنے میں بیٹھ گئے ہیں اکلیش یادف پولیس بڑی تعداد میں یہاں پہ سینات ہے لیکن ان کے ساتھ دھکا مکی کر کے اکلیش یادف یہاں تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں سپا کا کہنا ہے کہ وہ کسانوں کی مانگوں کا سمرکن کرتی ہے اور اسی مانگ کو لے کر اکلیش یادف کا نوچ جارے تھے اکلیش یادف نکالنے لیکن پولیس نے انہیں اس یادف کو نکالنے سے روکا ہے سارے راستے بند کر دیئے ہیں اور وہ یہ یادف کسانوں کے سمرکن میں نکال کے رہیں گے تو فلال پولیس اور سماجوادی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں اور اکلیش یادف ہیں وہ اس کے ہرائے پہ اسے میں بیٹھے ہوئے ہیں روچی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی تصویر دیکھئے کہ کچھ سماجوادی پارٹی کے کارے کرتاؤں کو حرافت میں بھی لیا گیا اگر سٹیتی اور زیادہ بگڑتی ہے تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو بڑے لیڈر سے انہیں بھی حرافت ملے پولیس بڑے لیڈر سے انہیں بھی رہا ہے روچی ڈرے پر بگڑتی ہے بڑے لیڈر چندی ہیں لیکن آئے تو بنینے کی ان کے خلاف ایسا کانون لائے ہیں کہ ان کی زمین میں شن جائیں گی دھان کی کوئی خریم نہیں ہوئی دھان کی خریم کی ہوئی مکہ کی خریم نہیں ہوئی ابھی بھی کسانوں کا گنے کا بقایا ہے اگر وہ جانے نہیں دیں گے تو ہماری پارٹی کے لوگ جگہ جگہ گرفتاری دی ہیں اگر یہ جیل پھیلنا چاہے تو جیل پھیلنا چاہے ہم گرفتاری نہیں دینا ہے اگر ان کو جیل پھیلنا چاہے ہماری گاڑی فلیٹ سب روگ لی اب کوئی راستہ نہیں ہے پیدل ہی جانا ہے اب یہ تک پیدل ہی جائیں گے جانے دیں گے پیدل چلیں گے وہ وکرم آدیتے روڈ پر ہی ہے یا پیدل کوچھ کرنے کے تیاری کر رہے ہیں دیکھ ہی ہے جو چراہا ہے جو ایک طرف فالدہ سمار کے طرف جا رہا ہے دوسی طرف ریٹ پر بن جا رہا ہے اور یہ راستہ وشماتہ سمار پر جاتا ہے لیکن آگے چاہے ہوں یہاں پر کرائے سے بھی دھائے سے وہ یہ دھائی سے اور ان کو یہ دینا ہے کہ وہ اپنے یہاں ہیں اور ان کو کسان یادتا نکالنے کی اجازت ہو نہیں چاہیے دیکھ کے جس طرح سے فرقار کو ان کو یادتا کسانوں کے پاس نکالنے سے نہیں رہتا ہے بلکل بے تصویر ہم دیکھ رہے ہیں اکھلیش یادب اپنے سمرتکوں کے ساتھ ٹریکٹر ریلی نکال کر رہیں گے اور اگر انہیں ٹریکٹر ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو وہ پیدل ہی مارچ کریں گے پیدل ہی کچھ کریں گے کنوچ کی طرف وہ آگے بڑھیں گے یہ ایک ایسی پریفتیتی ہے کورونا کے سنکرمنٹ کال میں ایسی پریفتیتی میں کوویٹ کیسز بڑھنے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے آپ ایک بار پھر سنی اکھلیش یادب کو پہلے سے کارمنٹ ہے تھا یہ کسان مورچہ کسان یاکترہ کا فیصہ لیا تھا اور اس جگہ سے فیصہ لیا تھا جہاں پر کسانوں کے لیے سب سے اچھی منڈی بنی سب سے بہترین وشیس منڈی بنائی گئی اور کسانوں کے لیے کسان وجار بنائی گیا لکیول اتفلیش کا کسان اپنی مانگ کو لے کر کے آئے تھے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بھروس کا زمین چھیننے کی تیاری ہو رہی ہے آخر کار جن کے لیے کانون بنائے گیا ہے کسان کے لیے کانون اگر بنا ہے اور کسان آندولن کر رہا ہے تو سرکار کی جنت کس بات کی ہے سرکار کیوں جنت پر لکی ہوئی ہے اگر کسان کے پچھ میں کانون نہیں ہے کسان یہ بات کہہ رہے ہیں تو سرکار کو وہ کانون واپس لے رہنے چاہیے سرکار کو پورے کانون واپس لے رہنے چاہیے اور اگر کوئی کانون بنانا ہے تو کم سے کم سرکار کا ایسا کانون بنے جس سے کسانوں کی آئے دو گنی ہو جائے آئے دو گنی ہو یہی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا کہاں پیسے کی کمی ہے کوئی پیسے کی کمی تو سرکار پر نہیں ہے اور کسان کی نیت ساپ نہیں ہے سرکار کی نیت ساپ ہوتی ہے سرکار کی نیت ساپ ہوتی ہے اور شائطین مردینے میں یہ رہند Francisco یقین دے رہذا کیونکہ تیری جانہ ساپتی شائطیں کیونکہ تیری جانہ ساپتی شائطیں شائطیں چاہتی شائطیں فو pi شائطیں تو آپ نے دیکھی اس ٹھٹی سماجوادی پارٹی کے نیتا اتر پردیش کے پورو مکشہ منتری اکھیلے شیادب نے یہ صاف کر دیا سارکار کی نیت نہیں ہے کسانوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اس لئے ہم کسانوں کا ساتھ دیں گے بھلے ہی ہمیں روکا جاتا ہے وہ وہیں دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں وہ پیدل مارچ تک نکالنے کے لئے تیار ہیں تو کسانوں کے نام پر اکھیلے شیادب نے بھی اپنا جھنڈا بلند کر دیا ہے اب یہ مدہ کسانوں کا ساتھ دینے کا ہے یا پھر ایجنڈا موڈی ویروت کرنے کا ہے اسی بڑی خبر پر ہم بنے ہوئے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ہو رہے ہیں فوراں حافظ